اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں گاڑھے گوشت کی ریسپی بہت کمال کی ریسپی ہے اگر آپ گوشت کی کوئی نئی ریسپی تلاش کر رہے ہیں تو ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو جلدی سے سیکھ لیتے ہیں ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے تو سب سے پہلے میں نے ایک پین میں لیا ہے دو چمچ دیسی گھی اس میں میں ڈال رہی ہوں تین چمچ ناریل کا برادہ یعنی کی جو دیسیکیٹڈ کوکونٹ ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ زیرہ ڈیر چمچ میں نے لیا ہے یہاں پہ سابود دھنیا اور ڈیر چمچی میں نے لیا ہے سونف تو ان دونوں کی جو مقدار ہے وہ سیم رکھنی ہے آپ کو اب ان مسالوں کو آپ اس کھی میں اچھے سے روست کر لیں گے اور خیال رکھئے گا گیس کی جو فلیم ہے وہ لو رہنی چاہیے آپ کی کیونکہ جو ناریل کا جو برادہ ہے وہ سب سے پہلے جل جاتا ہے بہت خیال رکھیں بہت احتیاط سے آپ کو یہاں پہ روست کرنا ہے کیونکہ اگر یہ مسالہ جل جائے گا تو جو آپ کی جو ڈش ہے اس کا ذائقہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا تو بہت احتیاط سے اس کو کیجئے گا مسالوں کو صرف روست کرنا ہے یہ دیکھئے آپ کو لو فلیم پہ کرنا ہے تو مسالے جلیں گے نہیں دیکھیں ناریل کا جو برادہ ہے وہ بھی صرف میں نے براؤن کیا ہے سانف اور دھنیے کا جو ٹیکچر ہے جو کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں صرف براؤن آیا ہے تو ایک پلیٹ پنس تمام مسالوں کو آپ نکال لیجئے کیونکہ اب ہمیں اس کا ایک پیس تیار کرنا ہے تو اس کو نکال کے ہم پیس تیار کر لیں گے اب اسی پین میں میں نے لیا ہے صرف دو چمچ تیل اور اس میں میں ڈال لوں گی دیر چمچ کے قریب لسن ادھرک کا پیسٹ تو سب سے پہلے میں نے اس میں لسن ادھرک پیسٹ ڈال لیا ہے اس کی یہاں پہ اچھے سے بنائی کر لوں گی مجھے اس کو یہاں پہ اتنا بھوننا ہے کہ اس میں گولڈن براؤن کلر آ جانا چاہیے تو پہلے میں اس کو صرف ایسے ہی بھونوں گی جب مجھے محسوس ہوگا کہ یہ لگ رہا ہے تو ہلکا سا اس میں آپ پانی ڈال دیجئے پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم یہاں پہ بھون لیں گے اچھے سے اور اتنا بھوننا ہے کہ پانی یہاں پہ خوشک ہو جائے تو پانی خوشک ہو جائے گا یہاں پہ اس کے بعد میں یہاں پہ لے رہی ہوں میں نے یہاں پہ دو پیاز کو یہاں پہ کٹ کر کے رکھا تھا زیادہ مہین نہیں کرنا ہے آپ نورملی ایسے ہی کر سکتے ہیں صرف رفلی کٹ کر لیجئے اس کے بعد یہ ڈال دیں گے میں نے یہاں پہ لیے تھے دو ٹاماتل اور چار میں نے جو موٹی ہری مرچ ہوتی جس کو ہم بنانا گرین چلی بھی بولتے ہیں وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اچھے سے ان تمام مسالوں کو یہاں پہ مکس کر لیں گے لسن ادرک کے پیش کے ساتھ اچھے سے پہلے مکس کر لینا ہے اس کو اور اب اس میں کوئی اور مسالہ نہیں ڈالنا صرف پانی ڈال دیں گے آپ اس میں پانی ڈالنے کے بعد بھی ایک بار اور مکس کر لیجئے کیونکہ لسن ادرک ہم نے اس میں ڈالا ہے تو نیچے لگ نہ جائے وہ تو اب اس کو آپ کور کر کے رکھ دیں گے جب تک ہمیں اسے پکانا ہے جو اس کا پانی ہے وہ خشک نہ ہو جائے اور تمام ٹر اور پیاز ہمارے سوفٹ نہ ہو جائے تو دیکھیں ہم نے اس کو پکانے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم نے اس کا ڈکن اٹایا ہے تو دیکھیں تمام ٹر اور پیاز بھی یہاں پہ سوفٹ ہو چکے ہیں لسن ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ بھی اچھے سے بن چکا ہے اب میں اس میں مسالے ڈال دیتی ہوں تو ایک چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے لال برش کا پاڈر اور آدھا چمچ میں نے اس میں لی ہے حلی باقی اور کوئی مسالہ ہمیں اس میں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ثابت دھنیا بھی ڈالا ہے تو اس لئے دھنیا ہم اس میں نہیں ڈالیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی جو ہم نے پیسٹ تیار کیا تھا جو ہمارا جو روستڈ مسالہ تھا وہ ڈالا ہے ہے تھوڑے سا پانی kittens ہم نے اس میں ڈال ریا ہے اب اس کو یہاں پہ اچھے سے آپ مکس کر لیجے اور آپ کو محسوس ہو کہ ہمیں اور پانی ڈالنا ہے تو تھوڑا اور پانی پکنے کے لئے یہاں پہ رکھ دیں گے تاکہ جو مسالہ ہے اچھے سے وہ بھون جائے اس میں تو ہم نے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا تھا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے میں نے آپ پہ لیا ہے آدھا کلو گوشت تو یہ میں نے آدھا کلو گوشت لیا ہے وہ اس میں ڈال کے اچھے سے آپ پہ مکس کر دیں گے تو میں آپ پہ اسے دم پہ پکاؤں گے اگر آپ چاہیں اسے پریشر کوک بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جائے گا لیکن دم پہ پکانے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو صرف دم پہ پکانا ہے میں اس کو لو فلیم پہ رکھ دوں گے قریب پچیس سے تیس منٹ کیلئے اور اس کو بیچ بیچ میں ہم چیک بھی کرتے رہیں گے تو دیکھیں میں نے اس کو بیچ بیچ میں چیک بھی کیا تب ہی پانی اس میں کافی باقی ہے گوشت جو ہے میرا بھی ایٹی پرسن تک ڈن ہوا ہے ابھی میں جو اسے اور پکانا ہے تو میں یہاں پہ ڈال دیتی ہوں چار ہری میرچ میں نے یہاں پہ کٹ کر کے رکھی تھی وہ ڈالی ہے جو موٹی ہری میرچ سے وہ ڈالی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ضرور ڈالیے گا اب میں اس کو دم پہ رکھ دوں گے پکنے کے لئے پھر سے جب تک کہ اس کا پانی بلکل خوشک نہ ہو جائے تو دیکھیں اس کی گریوک کتنی اچھی گاڑی بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے ہر دھنیا ڈالیں گے اوپر سے اور دیکھیں کتنی کمال کے ریسیپی تیار ہوئی ہے آپ اس کو چاول پراتے روٹی تندوری روٹی کے ساتھ سرف کیجئے گا بہت مزیدار لگتی ہے اب مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ